سواغت آپ سبی کا سوراج ایکسپریس پر میں ہوتابی شرزا اور وقت ہے راجنیتی خاص پیشکش لے کر حاضر ہوں راجنیتی میں آج بات اتر پردیش کی دیش کے سب سے بڑے صوبے یعنی اتر پردیش لوگ سوا کی اسی سیٹیں ہیں اب تک مقابلہ بی جے پی گڑ بندن اور اس پی بی ایس پی گڑ بندن کے بیچ مانا جا رہا تھا لیکن پیانکا گاندی کے انٹری کے ساتھ ہی یو پی کی سیاست کے سمیقرن بدلنے لگے اور کہا گیا کہ ٹرینگلر یہاں پر فائٹ ہوگا لیکن اب اکھلیش کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ہمارے ساتھ ہے گڑ بندن میں شامل ہے وہیں بی ایس پی یہ کہہ رہی ہے کہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے کانگریس کو یو پی کا میدان خالی چھوڑ دینا چاہیے کس بنا پہ کہہ رہی ہے سمجھیں گے اس کو اور کل ملاقہ پیانکا گاندی کی انٹری سے یو پی میں ہلچل ہے اور کانگریس نئے تیور اور کلیور میں دکھ رہی ہے اور دکھے بھی کیوں نہ چونکہ جو میسیو رسپونس پیانکا گاندی کی ریلی میں دکھائی دی ہے وہ نشی طور پر کانگریس کو زندہ کرنے کے لیے اتر پردیش میں کافی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پیانکا کی انٹری سے یو پی میں صرف بی جے پی کو نقصان ہوگا یا وپاکشی گڑ بندن پر بھی اس کا اثر پڑے گا اس سوال پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک خاص پینل موجود ہے مہمان ہمارے ساتھ جڑے میں نئیم عباد صاحب نیتہ بی ایس پی ہمارے ساتھ جڑیں گے پریڑنا سنگھ جڑ چکی ہے ہمارے ساتھ کانگریس پروکتہ ہے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ راجکمار بھارٹی صاحب ہے پروکتہ ہے سماجبادی پارٹی کے اور کلیان سنگھ مان صاحب ہے نیتہ راستیے لوگدل کے لیکن تصویر کیسی ابرے گی اور کیوں یہ کہنا پڑڑا اکھلیش یادر کو کہ اب کانگریس ان کے اگر بندن میں شامل ہے ذرا اس ریپورٹ کو دیکھیں لکھناو کی سڑک پر سالوں بعد کانگریس کا یہ رنگ دکھا موقع اتر پردیش کی راجنیتی میں پریانکا گاندھی کی اینٹری کا تھا پریانکا کی اینٹری کے انداز نے ہی دکھا دیا کہ سوبے میں سمی کرن اب ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے یو پی میں پریانکا کی اینٹری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب لوگ سبح چناؤں سر پر ہیں اور کانگریس اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہی ہے 2014 میں کانگریس یو پی میں لوگ سبح کی محض دو سیٹے جیت پائیں تھیں 2017 کے ویدھان سبح چناؤں میں سماج وادی پاٹی کے ساتھ گڑ بندن کر چناؤں لڑی کانگریس کو ویدھان سبح میں صرف سات سیٹے ملی تھیں اب راہول گاندھی نے اتر پردیش میں پریانکا گاندھی کو اتار کر بڑا داؤ کھیلا ہے پریانکا کے یو پی کے رن میں اترتے ہی بیجے پی کے ساتھ ہی ویپکشی کھیمے کے سمی کرن بھی بدلنے لگے ہیں یو پی کے ویپکشی گڑ بندن میں شامل بی ایس پی اور سماج وادی پاٹی نے 38-38 سیٹے آپس میں باٹ لی ہیں رائے بریلی اور امیٹھی کی سیٹے کانگریس کے لیے چھوڑی ہیں دوسری صحیح یوگیوں کے لیے دو سیٹے چھوڑی گئی ہیں لیکن پریانکا گاندھی کے سکریہ راجنیتی میں قدم کرتے ہی اکھیلیش کی بولی بدلنے لگی ہے اچھی بات ہے پولٹیکل پارٹیاں اپنا کام کریں گی اور کانگریس پارٹی کا روڈ شو ہے تو اور اچھی بات ہے یہ گڑ بندن بھوجن سماج پارٹی سے تو ہے وہیں آپ کی جانکاری ہوگی کہ کانگریس پارٹی بھی اس میں شامل ہے اکھیلیش اب کہہ رہے ہیں کہ کانگریس بھی گڑ بندن میں شامل ہے اکھیلیش کے اس بیان کو سڑک پر کانگریس کی بڑھتی طاقت سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے دراصل پریانکا کو جس پوروانچل کی کمان ساوپی گئی ہے وہاں دو ہزار نو میں کانگریس نے لوگ سبح کی پندرہ سیٹے جیتی تھی پریانکا گاندھی کے آنے سے کانگریس کاریہ کرتاؤں کا جوش بڑھا ہے کانگریس کے مضبوط ہونے کے سنکیت ملنے پر پردیش کا سوڑ بوٹ پھر اس کے ساتھ آ سکتا ہے ایسے میں یوپی کے چناؤں میں کانگریس کی بھومی کا اہم ہو سکتی ہے ایک پریوار کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک بڑے پریوار کی ذمہ داری ہے اور میرے خانس یہ بہخوبی نبھا رہے ہیں ظاہر ہے اسی نقصان کو روکنے کے لیے اکھیلیش اب کانگریس کو بھی گڑھ بندھن کا ساتھ ہی بتا رہی ہے لیکن اکھیلیش سے اولٹ بی ایس پی کا روخ کانگریس کے لیے تلخ ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پریانکا کے آنے سے یوپی کی راجنیتی کے سمی کرن بدل گئے ہیں کیا پردیش میں بی جے پی کو ہرانے کے لیے ایس پی بی ایس پی گڑھ بندھن میں کانگریس کو شامل کرنا ضروری ہے اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس کے مصبوط ہونے سے اتر پردیش میں بی جے پی کے ساتھ ہی ایس پی بی ایس پی گڑھ بندھن کو بھی نقصان ہوگا بیورو ریپورٹ سراج ایکسپریس تو مہتپرون سوال ابھی اس وقت یہی ہے کہ کیا سماجوادی پارٹی اور بھوجن سماج پارٹی پریانگا کے انٹری کے بعد اس بات کو محسوس کرنے لگی ہے کہ کانگریس کو بھی شامل کیا جائے تبھی اکھلیش یادر ویسے بیان دے رہے ہیں راج کمال بھارٹی صاحب پروکتہ ہے سماجوادی پارٹی کے اسٹوڈیو موجود ہیں آپ لوگوں تو اڑتی اڑتی سیٹ باٹھ لیا تھا پھر کانگریس کی جگہ نہیں تھی کہیں پر آج اکھلیش جی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس بھی شامل ہے تو ان کے لئے کیا ہے پھر جب ہم نے اڑتی سڑتی سیٹ باٹھے تھیں اس سمیہ بھی دو سیٹیں کانگریس کے لئے چھوڑی تھیں یعنی دو ہی کے لائے سمجھ رہے ہیں باقی سیٹوں پر کانگریس اپنے دم پر چناؤ لڑے گی تو اکھلیش جی کا جو آشے تھا کہنا ہے کہ وہ آشے نہیں تھا جو آپ نکال رہے ہیں اور آپ کی ریپورٹ میں کہا جا رہا ہے انہوں نے ان دو سیٹوں کے سندرب میں ہی کہا تھا کہ دو سیٹیں جب ہم نے انہیں دیں ہیں تو ایک طریقے سے وہ بھی ہمارے گھٹ بندن میں سامل ہیں لیکن تابیش جی مہتپون بات یہ نہیں ہے کہ گھٹ بندن یا کانگریس پر کیا اثر پڑے گا ایک چیز تو آپ نے کلیر کر دی نا اس پر کیا اثر پڑے گا ادھر پردیس میں لوگتنطر کی حدیع کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا آج اکھلیش جی کے ساتھ کیا ہوا انہیں پریاغ راج نہیں جانے دیا گیا جبکہ یونیورسٹی میں اگر پابندی تھی کوئی سنکت تھا اس بات کے آسا تھی آسنکہ تھی کہ وہاں سانتی بھنگ ہو سکتی ہے تو یونیورسٹی نہ جانے دیتے لیکن پریاغ ایڈے پر ہی روک دیا گیا ہے لکھنو کے تو کیا لوگتنطر بچا ہوا ہے اور یوگی آدھتناتھ جی کا طریقہ یہ ہے شاشن چلانے کا وہ یوگی آدھتناتھ کے اوپر سوال آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن چونکہ آج کی بہت یہ گھڑ بندن مجبوط ہو پرتیاسی مجبوط اتارے جائیں اور سبھی پارٹیاں اس بارے میں سوچیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا چنال جیتنا تیس کے لیے بہت خطر نائے جب بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آپ لوگوں کا گھڑ بندن ہے ایک ہی کام آپ کا بھی اور کانگریس کا بھی تھا الگ الگ راستے کیوں جب گول ایک ہے تو پھر ایک ساتھ لائیے نا الگ الگ راستے کیوں اپنا رہے ہمارا اور بہجن سماج پارٹی کے بیچ گھٹ بندن ہوا دونوں نیتاؤں نے اپنی رن نیتی کے تحت جو بھی تے کیا ہم نے دو سیٹیں کانگریس کے لیے چھوڑی ہیں آر ایل ڈی بھی ہمارے ساتھ ہے چلو ایک چیس تو آپ نے کیلئے کہ جائے کہ کسی افرائے بھریلی اور امیتری تکی کانگریس آپ کے ساتھ سمیت ہے جی جی پریانا سنگھی ہم پریانکہ گاندھی کے انٹری کرنے پر ایک بات تو تیہ ہے کہ اتر پردیش میں کانگریس کو ایک مضبوطی دکھائی دے رہی ہے اور یہ مضبوطی اس حد تک ہوگی کی دو ہزار بائس میں بھی اس کا اثر دکھائی دے گا اس وقت لڑائی آپ کی بی جے پی سے ہوگی یا اس گڑ بند سے چکے یہ گڑ بند سے دو سیٹ تک آپ کو سمیت مان رہی ہے یعنی کہ پورے اسی سیٹوں پر آپ کو لڑا دیکھیں راہل جی نے کل ریلی میں بھی صاف کیا اور پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں کانگریس فرنٹ فٹ پہ کھلنے کے موڈ میں ہے بیک فٹ پہ نہیں اور اسی رن نیتی کے تحت انہوں نے دو مضبوط نیتا اے پریانکہ جی اور جوتری عدیتے سندھیا جی کو اتر پردیش میں اتارا ہے ہم لوگوں کو گڑ بندن بسپا اور بسپا کا جو گڑ بندن ہے اس میں ابھی تک جگہ نہیں ملی تھی مگر راہل جی نے کہا کہ وہ دونوں ہی نیتاؤں کی بہت عزت کرتے ہیں سیدھا سوال تھا مہم سیدھا سوال ہے سیدھا سوال ہے کانگریس اکیلے میدان میں لڑے گی یا پھر کہیں کوئی گنجائش ہے ابھی بھی آپ لوگ کے گڑ بندن میں شامیل ہو نگے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی اندہ پارٹے سے آپ کی بھی فائٹ ہے اور یہ بھوجن سماج پارٹی اور سماجوادی پارٹی کو بھی فائٹ ہے تو پھر دیکھیں 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 کانگریس پوری مضبوطی سے اتر پردیش میں چناؤں میں اترنے کے لئے تیار ہے مگر آنے والے سامنے میں کیا راجنیتک میری بات آپ پوری ہونے دیجئے آپ بلکل آنے والے سامنے میں کیا رنڈیتی بنتی ہے کیا راجنیتک سمیقرن بنتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا ابھی مشکل ہوگا مگر اتر پردیش میں کانگریس پوری مضبوطی کے ساتھ اترے گی اور جو بھی نرنے پارٹی آلہ کمان کرے گی کہ گڑ بندن میں لڑنا ہے یا اکیلے لڑنا ہے وہ ابھی سمیں آنے پر ہم سب کو پتا چلے گا تو پریانکہ گاندھی کے آنے سے کانگریس کی بھومی کا ابھی تکتہ نہیں ہو پائی ہے کہ وہ اکیلے لڑے گی یا کہیں سے گئے راستہ بنتا ہے گڑ بندن میں جانے کا تو وہاں لڑے گی آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سمبھاونائے بنی ہوئی تو سمبھاونائے تو آج سے بارہ تاریخ کوئی فائنل کر دیا تھا گڑ بندن دیکھیں ابھی چناؤ میں تھوڑا سا سمیں ہے چناؤ میں تھوڑا سا سمیں ہے آپ بلکل آپ کو ضرور سوچنا دی جائے گی ہم لوگ گڑ بندن میں لڑیں گے یا پھر اکیلے لڑیں گے مگر بھاجپا کو ہرانا ہے کانگریس کا یہ ویجن ہے کہ دیش سے بھاجپا کو ہٹانا ہے اور ایک سیکلر سرکار 2019 میں بنانی ہے اس کے لیے کانگریس پوری طریقے سے تیاری کر رہی ہے اور پوری مضبوطی سے دیش بھر میں ہم لوگ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں کلیان سنگھ مان صاحب ہمارے ساتھ رلڈ کے نیتا ہے اوفیشلی آپ لوگ گڑ بندن میں شامیل ہو گئے ریانکہ گاندی کی انٹری کو کس طرح سے دیکھتی رلڈ سب سے پہلے تو میں آت چودی صاحب کا اسیوہ جنم دیوست ہے آپ کے چینل کے مادیوں سے میں چودی صاحب کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں ہمارے بہت بڑے کسان نیتا ہے ان کا سواست ٹھیک رہے ان کا آشیرواد بنا رہے اور جہاں تک یہ مہا گڑ بندن کی بات ہے آر ایل ڈی راستے لوگ دل ساماجوازی پارٹی اور بہت زمان ساماج پارٹی کا ساماجوازی پارٹی کا گڑ بندن تو پہلے سے ہی تھا اور چودی صاحب تو اس کے پکشدھر تھے کہ سب کی سب پارٹیاں مل کے چناؤ لڑنے اور یہ سمپاددائک پارٹی ہے جو بھارتے زمانتہ پارٹی اس کو عرانے کا کام کریں شروع سے ہمارا ویجن یہی ہے راستے لوگ دل کا ویجن یہی ہے کہ سب پارٹیاں مل کے چناؤ لڑنے تو آپ تو ابھی ساماج بہت دی بہت زمان ساماج پارٹی کے ساتھ ہیں کانگرس کا سمرت میں تو آپ نہیں ہیں مہا گڑ بندن کے ساتھ ہیں بی ایس پی اور راستے لوگ دل اور سپا پارٹی کا گڑ بندن پہلے ہی ہے اور اچھا ہے کانگرس بھی اگر ملتی ہے سامیل کے چناؤ لڑنے کانگرس کے دو جہے گہ ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ یہ تو سمیں بتائے گا یہ تو دیلے دیلے جب سمکرن بنیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا ایک اور گڑ بندن کی آپ کی مایابتی بہن جی کہتی ہے کہ کانگرس کو تو میدان ہی چھوڑ دینا چاہیے یہ سمیں سمیں کی بات ہوگی ہے جب دیلے دیلے جب سمکرن بدل رہے ہیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا پریانا سنگھ کے ایک چیز بتائیے یہ اس بات کی امید لگائے ہوئے ہیں کانگرسی کارکرتہ آپ کے اتر پردیش میں کہ اسی سیٹو والا لوگ سوہ جو دلی کی راجنیتی کو تیہ کرے گا پریانکہ گاندھی کے آنے کے بعد کانگرس کی وجود کو زندہ ہو پائے گا لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑائے آپ کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ سماجبادی پارٹی ہے بہجن سماج پارٹی لڑ دیئے آپ کے لئے نقصان ہی نقصان ہے دیکھئے دیکھئے دیش بھر میں کانگرس کی لڑائی بھارتی جنتہ پارٹی سے سیدھی لڑائی کانگرس پارٹی لڑ رہی ہے ابھی جو پانچ راجیوں کے چناہ ہوئے اس کے نتیجوں نے یہ ساف کر دیا کہ 2019 میں سب سے مضبوطی سے اگر کوئی پارٹی بھاجپا کو ہرانے کا کام کرے گی تو وہ کانگرس پارٹی کرے گی اتر پردیش میں لگ بھگ 26 سال سے ہم لوگوں نے سرکار نہیں بنای تھی اور میں یہ کہنے سے ذرا بھی گریز نہیں کروں گی کہ ہمارا سنگٹھن وہاں پر اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے پریانکا جی جوترہ دیتے جی کے آنے سے ایک پارٹی کو ایک آکسیجن کا ملنے کا کام کیا ہے اور جو کارے کرتاؤں میں اتصاہ کل دیکھا گیا اس پر اس اتصاہ کو دیکھتے ہوئے راحل جی نے بڑی گرم جوشی سے کہا کہ ہم لوگ فرنٹ فوٹ پر اتر پردیش میں کھیلیں گے اور ہمارا مقصد صرف 2019 نہیں ہے ہمارا مقصد ہے 2020 میں اتر پردیش میں کانگریس کی سرکار بنانا میں وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں راحل جی کا جو ویجن ہے وہ 2022 میں کانگریس کی سرکار دینا ہے اتر پردیش میں 2019 آپ کے لئے فوکس نہیں 2020 آپ کو دکھائی نظر آ رہا ہے نائم عباد صاحب 2019 تو ہے ہی فوکس نائم عباد صاحب کانگریس پارٹی اور خاص کے پریانکہ گاندی کی انٹری کے بعد اتر پردیش میں کانگریس پارٹی جہاں جیویت ہوئی ہے وہیں ایک بات یہ بھی کہی جاری ہے کہ آپ کے گڑ بندل لڑائی اب بی جے پی کم کانگریس سے زیادہ ہوگے چونکہ کانگریس کو آپ نے باہر رکھا ہے اور یہ ٹرینگلر جو استثی بنی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا جب آپ دونوں کا گول ایک ہی ہے بی جے پی کو ہرانا کانگریس کا ہی مقصد وہی تو پھر ساتھ ساتھ کیوں نہیں دیکھیں یہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اس معاملے کو لے کر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مدی پردیش راجستان 36 گڑ میں بھی گڑ بندن ہوتا تو کانگریس جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ اتر پردیش میں بھی گڑ بندن ہونا چاہیے تو شروع سے کر کے چلتے کر انہیں بی جے پی کو بلکل گمبرتہ سے لیا تھا تو یہ راجستان 36 گڑ مدی پردیش میں کیوں نہیں ہوا اگر وہیں سے لے کے چلتے شروعات کرتے تو کتنا اچھا ہوتا میں لکھ کے دے سکتا ہوں اگر مدی پردیش میں گڑ بندن ہوتا بس پاور کانگریس کا تو وہاں بی جے پی سیٹوں کے لیے ترز جاتی ایسے راجستان میں بھی آپ دیکھو راجستان میں بھی یہی حال ہوتا لیکن آپ کی پارٹی یہ کیوں کہہ رہی ہے آپ کی پارٹی نعیم صاحب یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ کانگریس کو میدان چھوڑ دینا چاہیے کیوں کہہ رہی ہے آپ کو کانگریس سے ڈر لگ رہا ہے سی مسلم نعیم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کو میدان کیوں چھوڑ دینا چاہیے آپ ڈر رہے ہیں کانگریس پارٹی سے کیا نہیں نہیں ہمیں ڈر ہے ہی نہیں ہم تو دیکھی ہے ہمیشہ ایک ہی بات کہنے کہ ہم سواگت کر رہے ہیں پریانکہ جی کا بھی کر رہے ہیں جو تیر عادي سنجھا جی کا بھی سواگت کر رہے ہیں جھو جی کا بھی سواگت کر رہے ہیں تو گڑبندن میں شامل ہوں گی کانگروس گڑبندن میں شامل ہوگی ہم نے دو سیٹے جو دی ہے وہ اسے لے تو دیئے کہ ہم نے سواگت کیا ان کو بھائی شاہب آپ نے تو ایک متول انڈرستائن naین پر آپ نے دیا ہے دو سیٹے لیکن وہ گڑبندن تو ہے نہیں نا نہیں نہیں گڑبندن Because ایک طریقہ تھا اور ہم نے پہل کری ہے اس چیز میں چلی ایک چیز بتا دیجئے نائم شاہب کہ آپ کی لڑائی کس سے ہے بی جے پی سے یا کون رس سے بی جے پی سے ہماری لڑائی ہے بی جے پی سے اور یہ اتر پردیش کی جنتہ نے تیہ بنا لیا من بنا رکھا ہے پوری طریقے سے کہ گڑ بندن ہی ایک پوری طریقے سے سکشم ہے جو یہاں سے یوگی اور موڈی کو اکھار کے پھرک سکتا ہے اور کوئی دوسرا بکلب نہیں ہے یہاں پر اور یہ جنتہ بھی جانتی ہے کہ جس طریقے سے آج ماحول خراب ہو رکھا ہے آپ نے دیکھا مانیا کلیش عدد جی کو روح دیا کیا تو کس طریقے سے یہ پانہ شاہی چلا رہے ہیں تو یہ دیش کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ دونوں پہلی باتی جان گئی ہیں یہ بلکل جو ہے بری طریقے سے سرکار بری طریقے سے بیپل ہے آپ لوگ اوپر اوپر سواگت کر رہے ہیں لیکن اندر راستہ نہیں دے رہے ہیں کانگریس کے لیے اور اس کو کانگریس کی لڑائی کانگریس کی لڑائی کو بھی آپ نہیں مان رہے ہیں پیرنا سنگھ یہ آپ کو یہ فائٹ میں نہیں مان رہے ہیں بی ایس پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی بی جے پی سے ہے دیکھئے فائٹ میں کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا ہے اس کا فیصلہ جنتہ کرتی ہے اور میں نے ابھی بھی ریفرنس دیا کہ جیسے پانچ چناؤوں میں جنتہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے وہ آنے والے لوگ سبھا چناؤوں کا ٹریلر تھا لوگ سبھا چناؤوں میں کانگریس پوری طریقے سے لڑنے جا رہی ہے اور سرکار بنانے جا رہی ہے فلم ابھی باقی ہے ٹریلر میں ہم لوگوں کو نظر آ گیا کہ جنتہ کا موڈ کیا ہے لیکن بی جے پی یہ کہتی ہے کہ زیرو پلس زیرو اس کلٹو زیرو آپ کو تو بی جے پی بھی کچھ نہیں مان دی دیکھئے دیکھئے پچھلے جو چناؤ آپ کے نتیجے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گجرات میں جیسے تیسے بھاجپا نے اپنی عزت بچائی کرناٹکا میں وہ لوگ جتنا مرضی انہوں نے خرید فروغ جوڑ توڑ کی راجنیتی کری سرکار نہیں بنا پائے پانچ راجیوں میں پوری طریقے سے ان کا سوپڑا ساف ہو گیا تو زیرو پلس زیرو زیرو ہوتا ہے وہ تو بھاجپا پر زیادہ لاغو ہوتا ہے چلی ایک بریک کے لیے رکھ رہے ہیں سرچہ کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اتر پردیش میں کیا 80 لوگ سوا سیٹ پر سماج وادی پارٹی بہوچن سماج پارٹی برسز بی جے پی ہونے جا رہا ہے یا کانگرس برسز بی جے پی ہونے جا رہا ہے چونکہ کانگرس کے لیے صرف دو سیٹ پر شامل ہونے کی بات کہی گئے یہ بات ساف کر دیا ہے راجکمار بھاٹی جی نے کیا آپ یہ مت سمجھئے کہ کانگرس گڑ بندن میں شامل ہے بریک کے لیے رکھیں فورا نازی بھتے ہیں سوراج ایکسپریس اب تاٹا سکائپر بھیو پلگ چینل نمبر پانچ سو باندے خیتی کسانی اور گرامین بھارت کی خبرے لے کر میں آنے کا آئرین حاضر ہوں دیش کا پہلا نیوز چینل جو بلند کرتا ہے کسانوں کی آواز ان کے مددے ان کی فریاد کسان تو کرجے میں جا رہا ہے خبرے گرامین علاقوں کی منڈی کھے کھلیہانوں کی ہم سب کس کے بچے ہیں کسان کے شہروں میں گاؤں سے آئی آبادی کی سب بے روجگار ہیں باطیل سرکاری دعووں کی پرطال کچھ آکڑوں کی ہمارے ہاں کیول بیز دوائی ہیں اور پوری طرح سے یہ یوجنا مردان مندری جی کی پھیل ہے اپنی کسانوں سے جڑی ہر بات یہ ریڈ الپینو ہے اس کی ویڈیسوں کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے دیکھئے میرے ساتھ روزانہ شام چھے بجے کسان بولیٹن میں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکم راجنیتی اور راجنیتی میں جو اتر پردیش کی راجنیتی پر بات چیت ہو دی چونکہ اتر پردیش کی راجنیتی ہی تیہ کرتی ہے دیش کی راجنیتی اور اتر پردیش سے ہی چل کر دلی کا راستہ نکلتا ہے کہ کون بنے گا سرکار میں اور کون بنائے گا سرکار لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کانگرس پارٹی جس امید کے ساتھ اتر پردیش کی زمین پر انٹری کی ہے جس میں ایک بڑا نام ایک سیلیبیٹی کے طور پر رینکہ گاندھی کا شامل کیا گیا اور انہیں میدان میں اتارا گیا اس کا کتنا کانگرس سے فائدہ ہو پائے گا اور سماج وادی پارٹی بہو جن سماج پارٹی رلڈی کیس گڑبندن کے بعد کانگرس کس دشاں میں چلے گی کیا فائٹ ادھر ہوگا یا بی جی پی سے فائٹ ہوگا ہمارے ساتھ کئی مہمان جڑے ہوگے ہیں کلیان سنگھ مان صاحب اوفیشلی آپ کہہ رہے کہ آپ لوگ گڑبندن میں شامل ہیں 38-38 انہوں نے بات لیا دو ان کے لئے چھوڑ دیا آپ کے پاس کتنی سیٹ آئی ہے ابھی سیٹوں کا پٹوارہ کوئی فائنل اسٹیج میں نہیں ہے پریہنکا کی انٹری کو آر لڈی کس طرح سے دیکھتی ہے اگر پریہنکا گاندھی گڑبندن میں شامل یعنی کونگرس شامل ہوتی تو کتنی اور مضبوطی اس پر جو ہمارے جو لیڈرس لوگ ہیں جس پر وہ فائنل کریں گے کیا ہوگا کیسے ہوگا مہا گھڑ بندن پر جو باتشیت ہوگی وہ بڑے لیڈرس بیٹ کے بات کریں گے اور اس کا کتنا ایک چیز بتاؤ بھائی آپ لوگ تینوں جو پروکتہ ہیں کانگریس سماجوادی اور رلڈی کے یہ لوگ سب ایک ہی جائسی گولی ملی بات کیا اسٹیٹ جی آپ لوگ کیا نہیں بات یہی ہے نا اسٹیٹ جی کچھ نہیں ہے ڈرہ ڈرہ کے رکھے ہیں بی جے پی کو جانا ہی ہے اس کو جانا ہی جانا ہے بی جے پی نے کسانوں کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ کسان اتنے پریشان ہے اس وقت کہ آپ یہ دیکھیں جو چھوٹے جمیدار ہیں انہوں نے جو دنیا برکے جو بچھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا ہیں ان کا کچھ کر نہیں سکتے اور آت کو سارا ہم گہوں بہتے ہیں کوئی فسل ہے فسل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جو کسان لوگ کھیت میں جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں کسان لوگ اتنا پریشان ہے گنے کی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے گنے کے پیمنٹ جب موڈی جی گئے تھے بڑھوٹ میں دو ہزار چودہ میں تو انہوں نے بولا تھا بڑھوٹ والوں میری جھولی میں کمر ڈال دو میں پندرہ دن میں گنے کی پیمنٹ کراؤں گا اور حالت یہ ہے کہ دو دو سال کی پیمنٹ کسانوں کی نہیں ہو رہی ہے یہ تو آپ لوگ مدہ اٹھائے چناؤں میں بھٹی سیب کیا دو ہزار سترے کا ایک ایکسپریئنس آپ لوگوں کا بڑا اچھا نہیں رہا چکے یو پی کے دو لڑکے میدان مہترے اور کانگریس جہاں ساتھ سیٹ پر سیمٹ گئی کیا آپ کو اس بات کا بھائس ہمار ستا رہا تھا جس میں اسے آپ نے کانگریس شامل نہیں کیا نہیں ہمیں کوئی بھائے نہیں ہے دیکھیں جو پرینا جی کے ایک باظت سے میں سہمت ہوں کہ دیش میں کانگریس بڑی پارٹی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے کئی راجعوں میں کانگریس کا سیدھا مقابلہ ہوگا اور کانگریس بی جی پی کو ہرانے کا کام بھی کرے گی لیکن اتر پردیس کے سندر میں اگر میں کہوں تو اتر پردیس میں ایس پی بی ایس پی ہی سیدھے مقابلے میں بھارتی جنتہ پارٹی سے ہوں گی اور ایس پی بی ایس پی کا گھٹ بندن ہونے کے بعد اور جس طرح سے ہمارا کیڈر ایکٹیو ہے اور کیڈر مجبوط ہے ہمارے بوتھ لیول تک دونوں پارٹیوں کا بوتھ لیول تک ٹیم مجبوط ہے اس کے آدھار پر رب پچھلے اپ چناؤ کے ریجلٹ دیکھنے کے بعد جو آپ نے کہرانہ دیکھا گورکپور دیکھا ہ Не川 علا dhar دیکھا ان کے ریجلٹ دیکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایس پی بی سپ بی جے پی کو ہرانے میں سکшم ہے verیезжر کے لئے جو چھوڑی گئی ہیں وہ کنی سیٹوں کے بدلے میں نہیں چھوڑی گئی ہیں بدلے میں ہمیں país نہیں دے رہی ہے نہ ہم مانگ رہی ہیں ہم نے دو سیٹیں ان کے لئے ان کے بڑے نیتاؤں کو سممان کرتے ہوئے کیونکہ ان بڑے نیتاؤں کو لوگ سما میں پہنچنا ضروری ہے اور بی جے پی ان کو ان کے چناہ میں سیمیت کر کے نہ رکھ دے اس لئے انہیں ایک سیپ پیسیو ہم نے دیا ہے کہ وہ جو ہے انہیں ان کے لئے اس لئے سیٹ سوڑی گئی ہیں یعنی آپ اوپر اوپر کانگریس کی تعریف تو کر رہے ہو لیکن فائٹنگ میں کانگریس کو نہیں مان رہا کانگریس دیس کے لئے اتنی خطرناک پارٹی نہیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ساڑھے چار سال کے اندر سکت کر دیا بی جے پی کو آپ ہرائیں گے بی جے پی کو آپ ہرائیں گے یعنی آپ ہی کٹ بندن ہرائیں گے اتر پردیس میں ہم ہرائیں گے اتر پردیس میں ہماری جمعہ داری ہرائنے کی ہے کانگریس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہاں آپ کانٹ کرتے ہیں کانگریس کو اس چنانے میں اتر پردیس میں میں سمجھتا ہوں میرا آقلن یہ ہے کہ بی جے پی سے تو اوپر رہے گی کانگریس پہلے نمبر پر کٹ بندن دوسرے پر کانگریس اور تیسرے پر بی جے پی جانے والی ہے بی جے پی ایک دو یا تین سیٹیں اتر پردیس میں بمسکل آپ آئیں گی پرینہ سنگ جی پریانکا گاندھی پر بڑی چنوٹی ہے سنگٹھن مضبوط نہیں ہے پارٹی کے اندر جو سنگٹھن ہے وہ بھی چھپی نہیں ہے کیا ڈیمانڈ آ رہی تھی کی پریانکا جی کو سکریہ راجنیتی میں آنا چاہیے آنا چاہیے اور یہ ڈیمانڈ صرف کارکرتاؤں کی طرف سے ہی نہیں دیش کی جنتہ کی طرف سے آ رہی تھی اور اب جب پریانکا جی نے یہ نرنے لیا ہے کہ وہ سکریہ راجنیتی میں آئیں گے اور پارٹی مہا سچیو کے روپ میں راہل جی نے انہیں اتارا ہے تو نشچت طور پر بدلاو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا میں یہ نہیں کہتی کہ بلکل کائی پلٹ ہو جائے گی مگر پریانکا جی کے آنے سے بہت ایک پربہ شالی جو بدلاو ہے وہ اتر پردیش میں دیکھنے کو ملے گا اور اس کا جو کل ٹیزر ہم لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے لکھنوں میں ایک احتیحاسک ریلی کا آئیوجن ہوا اس سے تو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں ابھی کافی کچھ بدلاو آنے والے سمیں میں ہم کو دیکھنے کو ملے گا دو ہزار چودہ میں محض دو سیٹے اور دو ہزار سترہ ویدھان سبہ میں محض سات سیٹے کانگریس کے پاس کانگریس کو لیفٹ نہیں مار رہی ہے گڑ بندل اتنا تو آپ مانتے ہیں نا آخر آپ کیسے اپنے آپ کو اسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے جا رہے ہیں آپ اس سے فائٹ کر پائیں یہ تو دوسرے نمبر پر آپ کو بتا رہے ہیں پہلے نمبر بتا رہے ہیں کانگریس کو لیفٹ دینا نہیں دینے کا کوئی سوال دیکھئے کانگریس ایک راشتریہ پارٹی ہے اس کو لیفٹ دینا نہ دینا کی کوئی بات نہیں ہے کانگریس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کانگریس کو آپ چاہا کے بھی در کنار نہیں کر سکتے ہم لوگ پورے دیش میں چناؤ لڑنے جا رہے ہیں ازادی کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی سطح میں رہا تو وہ کانگریس پارٹی رہی تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دل کانگریس کو لیفٹ نہیں دے گا بینہ کانگریس کے سرکار بنانا سمبھا بھی نہیں ہے اور آنے والے 2019 کے چناؤ میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی کے رکھ میں آئے گی سوال تو اٹھیں گے نا سوال تو اٹھیں گے نا پریڈنا جی دیکھئے 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 میں نے کہا نا میں نے کہا نا جب 26 سال سے آپ ستہ سے باہر رہے ہوں کسی پردیش میں تو ضرور سنگھٹن ہمارا کہیں نہ کئی کمزور ہے مگر سنگھٹن کو مضبوطی ملنے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی یعنی پریانکا گاندھی فیکٹر کو مانتی ہے کتنی مضبوطی سے کہ پریانکا گاندھی فیکٹر سے ہی آپ لوگ بھارتی انتہ پارٹی کو چناؤتی دینے جاری ہیں 2019 میں اور 2022 میں ایک نئی سمیخران راجنیتیق دشاہ تیہ کرے گی اتھر پردیش میں پریانکا گاندھی بہرحال یہ دیکھنا ہوگا چونکہ ایک گنجائش پریڑنا جی کہہ رہے ہی کہ ابھی بھی سمیہ ہے آگے آگے دیکھیں ابھی ہوتا ہے کیا لیکن ایک چیز تو تیہ ہے چونکہ یہ سب سیکولر پارٹی اپنے آپ کو کہتی ہیں اور بی جے پی سے چناؤں میں دو دو ہاتھ کرنے کے لئے تیار ہے دونوں کے گول ایک ہیں بی جے پی کو ہرانا لیکن راستے دونوں کے الگ الگ ہے گڑ بندن ایک کیوں نہیں ہے یہ سوال ہے کیا سماجوادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی آر ایل ڈی پریانکا کے اس میسیف ریسپونس کے بعد کہیں ڈری بھی ہے گھبرائی بھی ہے یا اس بات کو سمجھ لی ہی کہ ایک طرف بھارتی اندہ پارٹی کہتی ہے کہ پریانکا فیکٹر کوئی کام نہیں کرتا لیکن کانگرس پارٹی یہ کہتی ہے کہ پریانکا گانتی کے آنے سے اتر پردیش کی راجنیتی اور دشاہ اور دشاہ دونوں بدلے گی آگے آگے دیکھیں چناؤں بلکل مہانے پر ہے کسی سمیہ بھی آچار سہیتہ کا اعلان ہو سکتا ہے اور یہ ٹرینگلر سریز ہوگا یا دو پارٹی فائٹ ہوگی فیلحال راجنیتی میں آج اتنا ہے شکریہ آپ کا تمام مہمانوں کا ہم سے جڑ دیں کے لئے